عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم question 24 ہے یہ اس کی جو limit سے ہمارے پاس وہ ہے y of 1 is equal to 1 تو یہ دیکھیں dy over dt یہ ایک اٹھا لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم ادھر لے جائیں گے is equal to کے تو یہ بنجھے گا separate کرنے کے لئے تو یہ dy over dt ہے تو اس کو ہم ادھر لے جائیں گے تو یہ اجھے گا minus d over 2y power 4 اب dt کو ادھر لے جائیں گے تو یہ بنجھے گا dy is equal to minus t over 2y power 4 dt ٹھیک ہے تو ابھی دوبارے اس کو ادھر لے آئیں گے تو یہ بنجھے گا y power 5 ادھر اور dy ادھر آئے گا تو وہ plus کا ہو جائے گا plus t over 2y power 4 dt is equal to 0 یہ question 1 مرگی ہماری یہ m کی value ہے dt value تو m is equal to ہے t over 2y power 4 اور n is equal to یہ y value تو یہ ہے 3 y square minus t square اچھا اس کے دونوں کے الادہ ہم نیچے الادہ الادہ y power 5 لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ان کا لینڈہ ہے derivative سیپریٹ کر لیا جی تو پارشل ہے ہم اور پارشل y لیتے ہیں تو یہ بنجھے گا t over 2 تو کانسٹنٹ ہے تو y کی power 4 جو ہے اس کا derivative ہمارا پساتا ہے minus اچھا power میں ایک increase کرتے ہیں power میں سے ایک decrease کرتے ہیں اور power کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں تو یہ اس کو ہم اگر اوپر لجیں تو یہ y power minus 4 بنتا ہے تو اس کی derivation ہوگی minus 4 پہلے لکھ لیا اور power میں ایک increase کر دیا تو minus 4 plus 1 کتنا ہوتا ہے minus 3 نہیں ملکہ power میں ایک decrease کرنا ہے تو minus 4 minus 1 minus 5 بانجھے گا یہ step 8 سے دیکھ لیں یہ مرپس بنتا ہے m is equal to j ہے تو t over 2 تو constant as it is آجے گا تو y power minus 4 بنجھے گا اوپر جا کر تو power پہلے اور power میں ایک decrease کر دیتے ہیں یہ مرپس power rule ہے derivation کا تو یہ بنجھے گا دیکھیں یہ 2 2 سے کٹ جے گا تو minus 2 t over y کی پاور مانجھے گی 5 اسی طرح یہاں پر ہم n ویلیو کا derivative لیتے ہیں تو partial n over partial x لیں گے تو یہ ٹرم تو 0 ہو جائے گی نہیں پارشل ویلیو کا پارشل t لیں گے t variable تو first term 0 ہو جائے گی تو minus 1 over y power 5 یہ تو constant ہے اور 2 t کی جب ہم derivation لیں گے ویلیو کیا ڈیو کیا جائے گا 2 t تو اب ہم نے کرنا ہے کیا اس کو لکھنا ہے اندہ فام آف equation 2 equation 1 کو 3y square minus t square over y raise 5 dy plus t over 2 y power 4 dt is equal to partial partial f over partial t dt plus partial f or partial y dy equation 2 ہوگی بھی دیکھیں یہاں پر dt کے ساتھ کیا ہے partial f اور partial t اور یہاں پر dd کے ساتھ ہے t اور 2 y power 4 اس طرح یہاں پر dy کا ساتھ ہے partial f اور partial y یہاں پر dy کا ساتھ یہ کچھ ہے اس کو یہاں پر اگر سیبیٹر کے لکھ لیتے ہیں تو 3 y square over y power 5 minus t square over y power 5 یہ equation 3 ہوگی ہی 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 پاس یہ equation 4 ہوگی اب ان کو کرتے ہیں solve تو اس کو solve کر لیتے ہیں تو یہاں جو پارش پارشل f is equal to t over 2 y power 4 into partial t integration apply کر لی تو f is equal to آگیا ہمار پاس دیکھیں 1 over 2 power 4 constant ہے تو t کی integration ہوگی t square over 2 تو یہ بن plus h of y ایمی ایڈ کرتے ہیں ہر question میں تو یہ بنجے گا ہمار پاس f is equal to t square over 4 y power 4 plus h of y جی students یہ ہمارے بہنگ ہمارے پاس equation number 5 ابھی ہم نے آپ کو پتہ کیا کرنا ہوتا ہے equation 5 کو ہم نے دوبارہ derivation لینی ہوتی ہے with respect to variable کا constant ہوتا ہے اس کے respect سے ہم نے اس derivation لینی ہوتی ہے یا جس کے respect سے ہم نے integration کی ہوتی ہے اس سے جو دوسرا variable بچ جاتا ہے یعنی یہاں پر t ہے تو کیا بچ گیا y بچ گیا تو اس respect سے derivation لینی ہے تو ابھی اس کا partial derivation لینی partial x ہے تو وہ کیا آگیا یہاں پر دیکھیں ہم ہمارے پاس t کیا ہوگا t square over 4 constant ہوگا تو ہم نے صرف y کی integration لینی y power 4 تو y جب اوپر جائے گا تو اس کی power بنجھے minus 4 ٹھیک ہے تو y کی power minus 4 کو derivation لینی تو power پہلے آجے دیکھیں minus 4 پہلے اور y اور power میں سے ایک decrease یہ power rule ہے تو y کی power بنجھے گی minus 4 minus 1 minus 5 تو اسی طرح یہاں پر hf y derivative بنجھے گا hf prime y ابھی یہاں پر دیکھیں اوپر ہمارے پاس value given ہے partial f partial y کی یہاں پر ہم نے put کر دی یہ دیکھیں یہ دیکھیں partial y کی value ہے 3 plus hf prime y دیکھیں یہ minus 3 square یہ value cut گئی تو پیچھے ہمارے پاس بچ گیا dh over dy یعنی hf prime y کو یہ بھی دیکھ سکتے dh over dy اور جہاں پر ہمارے پاس bچ گیا 3 over y cube ابھی ہم نے d y کو لے جائیں گے اور ہمارے پاس h value آئے گی دیکھیں ادھر بھی ادھر بھی integration apply کی تو یہ integration d سے cut جائے گا h یہ پر دیکھیں 3 تو constant ہے اور y کی integration میں کیا ہوتا ہے power میں 1 increase کرتے ہیں تو y minus 3 تھی تو minus 3 plus 1 minus 2 اور اسی power سے divide بھی کرتے ہیں تو اس کو دیکھیں سال کریں گے تو یہ مرپس بن جگہ minus 3 over 2 y square یہ h کی مرپس آگے value ابھی ہم نے کیا کیا h ہم نے put کرنی ہوتی ہے question 5 میں دیکھیں یہ value میں اس put کی تو آگے f is equal to t square over 4 y cube y power 4 plus minus 3 over 2 square تو یہ مرپس equation 6 نہیں آئی ابھی اس کو 6 آگے یہ ہمارا simple answer بنتا ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس limits be given y of 1 into 1 یعنی ہمارے پاس x limit 1 و 1 ہے تو put کرتے دیکھیں تو یہ 1 square 1 نہیں رہ جائے گا تو y power 4 1 1 2 2 کیونکہ y اور t 2 2 1 2 put کرنی ہے تو یہ کیا بن جائے گا 1 over 4 minus 3 over 2 تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس اس کے LCM لیں گے تو 4 1 minus اس کے نیچے 2 ہے تو اس کے LCM لیتے وقت اس کو 2 سے multiply کر دیں گے کیونکہ یہاں پر 4 ہے یہاں پر دیکھیں ہمارے 4 c کی value آگی اب یہ ہم نے equation 6 میں put کی تو یہ دیکھیں equation 6 میں لکھی ہے is equal to c کی جگہ پٹ کی ہے minus 5 4 تو یہ ہمارے پاس answer بنتا ہے اپنے question number 24 کا